اسلام علیکم دوستو آج آپ کو بتا لے جا رہا ہوں ایڈیل کے وہ اداکار جو پاکستان میں بہت زیادہ مقبول ہیں سب سے بڑے اداکار سلمان خان جل پر لڑکیاں سب سے زیادہ محبت کرتی ہیں اور ان سے شادی بھی کرنا چاہتی ہے ان کی وجہ سے کئی لڑکیوں کے دل بھی ٹوٹ چکے ہیں وہ اپنی جسمالی باڈی کی وجہ سے بھی پاکستان میں بہت زیادہ مشہور ہیں سلمان ہان چنکہ اس کی باڈی بہت چی ہے شدر کپو سلمان اگر سن رہے ہیں تو آپ کو ہم ایک نئے فین سے ملواتے ہیں جس کو آپ کی صرف باڈی پسند ہے نہیں لکس بھی اچھی ہے سلمان خان کی فلموں نے پاکستان میں بہت زیادہ بزلس کیا ہے اور ان کی آلے والی فلمیں بھی پاکستان میں بہت زیادہ مقبول ہوگی سلمان خان کو پاکستان میں سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا اور خوب روح اداکاروں میں وہ لبروان پر ہے پاکستان کی تقریبے تمام اداکاریں بھی سلمان خان کے ساتھ فلم کرنا چاہتی ہے مگر ان کو یہ موقع اب تک نہیں مل سکا سلمان خان ایک دفعہ بھی پاکستان نہیں آئے لیکن ان کی اداکاری اور ان کی پرسنلیٹی لے پاکستان بہت زیادہ مشہور ہے دوستو یہ جوانی پھر نہیں آلی اور راک سٹار جیسی بلوک بوسٹر فلم بنانے والے رنبیر کپور کو بھی پاکستان میں بہت زیادہ پذیر آئی ملی اور ان کو بھی پاکستان کی لڑکیاں انتہائی زیادہ پسند کرتی ہیں اور ان سے کئی جگہ پر محبت کا اظہار بھی کر چکی ہیں دوستو رنبیر کپور کو پاکستان میں پذیر آئی ملی اور ان کو اداکاری انتہائی زیادہ پسند کی جاتی ہے اور ان کو خوب روح ہونے کے وجہ سے بھی پاکستان میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور لڑکیاں ان پر اپنی جان لچھاور کرتی ہیں اور کئی جگہ پر اپنی محبت کا اظہار بھی کر چکی ہیں دوستو رنبیر کپور کا نام انہوں نے اپنی کلائیوں پر اور اپنی کئی جگہ پر ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے اور ڈائری میں بھی رنبیر کپور کے نام کے محبت کے خط لکھتی ہیں پاکستان میں رنبیر کپور کو بہت زیادہ مدیر آئی اور محبت کا اظہار ملا اور ان کی فلمیں بھی پاکستان میں اسی وجہ سے بہت زیادہ بیجلس کرتی ہیں اور رنبیر کپور کی آنے والی فلمیں بھی پاکستان میں ضرور کامیاب ہوگی کیونکہ وہ پاکستان میں اور زیادہ مشہور ہوتے چلے جا رہے ہیں ہرتیو کوریشن دوستو جو اپنی باڈی سکلز اور ڈانس کی وجہ میں اڈیا میں بھی بہت زیادہ مشہور ہے لیکن پاکستان میں بھی ان کی فیل فالویگ بڑھتی جا رہی ہے دوستو ہرتکوریشن کی دھوم ٹولیں پاکستان میں بہت اچھا بزنس کیا اور ان کی اداکاری اور ان کی جسمالی سکیل نے بھی پاکستانی لوگوں کو بہت زیادہ متاثر کیا پاکستان کی لڑکیاں ان کے لاب سے محبت کے ویسج اپلوڈ کرتی رہتی ہیں اور ہرچل میڈیا پر بھی کئی ان کی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں اور وہ رتی کریشن سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے پائی گئی رتی کریشن بھی پاکستان میں اداکاروں میں سب سے زیادہ مشہور ہے جی ہاں دوستو رتی کریشن لڑکیوں میں بھی ان کی فیمسی بہت زیادہ ہے اور یہ بات ان کی فلموں کی پاکستان میں کامیابی کا بو بولتا ثبوت ہے دوستو یہ باڑی دیکھ کر آپ کو پتہ چلی کیا ہوگا کہ یہ باڑی کل بڑے اداکار کی ہے یا دوستو یہ ہے جون ابراہیم جون ابراہیم بھی پاکستان میں بہت زیادہ مقبول ہے ان کی پرسولیلٹی تو ویسے بھی بہت زبرتست ہے لیکن فلموں کی اداکاری بھی ان پاکستان میں بہت زیادہ مشہور کی جاتی ہے وہ ایک حسین اور خوبرو لڑکے ہولے کی وجہ سے بھی پاکستان میں بہت زیادہ مشہور ہے اور ان کی جسم کی باڑی بیلڈنگ اور لوگ بہت زیادہ فالو کرتے ہیں اور ان کی فلموں کو دیکھ کر اپنے آپ کو ویسا ڈھال لے کی کوشش بھی کرتے ہیں جیہا دوستو یہ چہرہ دیکھ کر آپ کو سمجھ آئی گی ہوگی کہ یہ حسین چہرہ کس کا ہے جیہا دوستو یہ جاکی شروف کے بیٹے ٹائگر شروف ہے جو کہ باگی فلم سے اڈیا میں مشہور ہونے کے بعد پاکستان میں بھی ان کو بہت زیادہ پذیر آئی مل چکی ہے دوستو ایک تقریب کو دوران جب لڑکیوں سے پوچھا گیا کہ آپ کس لیو ایکٹر کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں تو دوستو لڑکیوں کا سب سے زیادہ جواب ٹائگر شروف تھا کہ وہ ان کو ان کے جسمالی اور خوبصورتی کو سب سے زیادہ پسند کرتی ہے جیہا دوستو باگی وال اور باگی ٹو کیونکہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ پذیر آئی ملی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لئے اداکاروں میں ٹائگر شروف کو پاکستان میں سب سے زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اور ان کی فیل فالویگ میں سب سے زیادہ تداد لڑکیوں کی ہی ہے اور دوستو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں لڑکی نے کہا کہ اگر میری ٹائگر شروف سے شادی لا ہوئی تو میں خودکشی کر لوں گی لیکن اس ویڈیو کو بعد میں ڈلیٹ کر لیا گیا اور اس لڑکی کو اس بعد سے